السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عید الفطر کے بعد شوال کے چھے روزوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کے رکھنے کے اندر طریقہ کار کیا ہے لگتار رکھیں گے یا پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھ کر ان روزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے جی اس بارے میں وضاحت سمات فرمالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے من سام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانک سیام دہر آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں بھی چھے روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ کے زمانے کے یعنی پورے سال کے روزے رکھے ہیں اب اس بارے میں حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ رمضان کے تیس یا انتیس روزے اور شوال کے چھے روزے ان کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہوگا اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو عام دنوں میں بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم اس کو دس گنا ثواب عطا فرماتے ہیں تو رمضان کے تیس روزے گویا کے تین سو روزوں کے برابر ہوئے اگر دس سے ضرب دی جائے اور شوال کے چھے روزے گویا کے ساٹھ روزوں کے برابر ہیں اور اسلامی اعتبار سے سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تو رمضان کے تیس روزوں کا ثواب تین سو روزوں کا ثواب ہوا اور چھے روزوں کا ثواب ساٹھ کا ہوا تو گویا تین سو ساٹھ دنوں کا روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا صرف چھتیس روزہ رکھنے کی برکت سے ایک تو یہ فضیلت ہو گئی دوسری بات کہ اس کو ترتیب سے رکھنا پڑے گا یا کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں جی اس میں کوئی لگتار رکھنا ضروری نہیں ہے بس شوال کے مہینے میں یہ چھے روزے پورے کیا جائیں چاہے ایک دن رکھ کر دو دن وقفہ کیا جائے تین دن وقفہ کیا جائے الغرض پورے شوال کے مہینے میں چھے روزے پورے کر لیا جائیں تو اس کے اوپر پورا پورا وہی حجر و ثواب مل جاتا ہے جو حادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے سنا پڑا ہے